بہت زیادہ بس کہنے کی دیر ہے تم جسے باندھنے کو کہو گے رسی اسے باندھ لے گی پھر چھڑی کو پرہار کرنے کا عادیش دو گئے یا برس پڑے گی دشمن چاہے ایک ہو یا ایک ہزار یا مار مار کر سبھی کو نڈھال کر دے گی چاروں کا برس پرانا ساتھ تھا ایک ہی گروہ کی یہاں ساتھ ساتھ پڑے تھے اور اب تو ویراغے سادنے میں بھی لگے تھے پھر بھی لالچ کے فندے میں فسے چاروں فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے پڑتے ایک اپنی پسند کی وستو لینے کی جتھانے تھا میں یہ پلنگ لینا چاہتا ہوں ایک کہتا گروہ جی اسے پلنگ پر لیٹتے تھے میں نے ان کی سب سے ادھک سیوہ کی ہے اس لیے اس پر کیول میرا ادھکار ہے دوسرے نے دعویٰ ٹھوکا بعد ویواد وڑتے دیکھ کر راجکمار نے انہیں شانت کیا پھر بولا ٹھیک ہے میں تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں میں الگ الگ چاروں دشاؤں میں تیر چھوڑوں گا تم میں سے جو بھی پہلے تیر کو لے کر یہاں آئے گا اس کو یہ پلنگ پرابت ہوگا جو دوسرے تیر کو سب سے پہلے لائے گا اس کو تھیلا تیسری دشاؤں سے جو تیر کو لے کر سب سے پہلے پہنچے گا اس کو یہ کٹورا دیا جائے گا چوتھے کو یہ چھڑی اور رسی چاروں سادھوں نے شرط پر ہامی بھری اس کے بعد راج کمار نے دھنوس اٹھایا وان تانہ اور پوری طاقت سے وان چھوڑ دیا چاروں اس کے پیچھے دوڑ پڑے جیسے ہی ان میں سے ایک نے وان اٹھایا راج کمار نے دوسرا تیر داگ دیا دوسرے کو لے کر اٹھایا تو تیسرا اور تیسرے تیر کو اٹھانے سے پہلے ہی اس نے چوتھا تیر بھی داگ دیا سادھوں بدحواس ہو کر ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے چوتھا تیر سب سے دور جا کر گیرا جب وہ چوتھے تیر کو کھوزنے کے لیے گئے راج کمار گھوڑے سے اترا کٹورا، تھیلا، رسی اور چھڑی اٹھائی پھر پلنگ پر سوار ہو کر بولا جادوی پلنگ میں راج کماری للتا کے نگر جانا چاہتا ہوں آدیش ملتے ہی پلنگ آسمان میں اڑنے لگا وہ تب تک اڑتا رہا جب تک راج کماری للتا کے شہر تک نہیں پہنچ گیا پلنگ جمین پر اترا راج کمار نے گجرتے ہوئے رہگیروں سے پہنچا یہ کون سا نگر ہے یہ راج کماری للتا کا شہر ہے راج کمار کو ایک خوشی کا احساس ہوا وہ نگر میں گھومنے لگا کافی دیر تک نگر کی سڑکوں پر بھٹکنے کے بعد وہ ایک چھوٹے پورانے گھر کے سامنے رکا رات بٹانے کے لیے اس کو ٹھکانے کی عوشتہ تھی دروازہ کھٹ کھٹانے پر ایک بڑھیا بہار آئی تم کون ہو کہاں سے آئے ہو رہ گیر ہوں بہت دور سے چل کر آیا ہوں کیا یہاں رات بٹانے کے لیے جگہ ملے گی ہرگز نہیں راجہ کا آدیش ہے کی کسی بھی باہری وقتی کو شرن نہ دی جائے بڑھیا کی آواز سکت تھی تم میری ماں جیسی ہو کہ اول ایک رات مجھے سچھپانے دو تم دیکھ رہی ہو اس نگر میں یدی کسی نے رات بٹانے کو جگہ نہ دی تو مجھے جنگل میں لوٹنا پڑے گا وہاں جنگلی جانور میری جان لے سکتے ہیں بڑھیا بات سن کر پسیز گئی ٹھیک ہے تم رکھ سکتے ہو مگر کل صبح برحم مہورت سے پہلے ہی یہاں سے نکل جانا یدی راجہ کو پتا چل گیا تو مجھے کالی کوٹری میں بند کروا دے گا کہتے ہوئے بڑھیا نے راستہ دیا پھر راج کمار خوشی خوشی بھیتر چلا گیا بڑھیا رسوئی کی طرف بڑھنے لگی تو راج کمار نے روک دیا ٹھہرو ماں بھوجن کا انتجام میں کرتا ہوں اس کے بعد راج کمار نے تھیلے سے کہا ہمارے لئے بھوجن کا پربند کرو کہنے کے ساتھ ہی تھیلے میں ترہ ترہ کے ونجن تیار تھے سوادیسٹ سونے کی پلیٹ چمچ آ دی راج کمار اور بڑھیا نے ساتھ ساتھ بھوجن کیا بھوجن کرنے کے پسچات بڑھیا اٹھی بولی میں تمہارے لئے پانی لاتی ہوں رکو راج کمار نے ٹوکا میں ابھی پانی کا پربند کرتا ہوں اس کے بعد راج کمار نے کٹورے سے کہا کٹورہ ہمارے لئے پانی کا پربند کرو دیکھتے ہی دیکھتے کٹورہ پانی سے بھر گیا لو ماں راج کمار نے کٹورہ بڑھیا کی اور بڑھایا اس چمتکاری کٹورے سے میں جب چاہوں جتنا چاہوں پانی لے سکتا ہوں بھوجن کرنے کے بعد راج کمار وشراہم کرنے لگا دیرے دیرے دن ڈھلا رات ہوئی لیتا چھت پر آ کر بیٹھ جائے گی اس کے بیٹھتے ہی چاروں اور چاندنی چھٹک جائے گی پورا نگر جگمگا اٹھے گا اس روشنی میں ہم اپنا سارا کام کر سکتے ہیں دیپک کی ضرورت ہی نہیں پڑتی سچ مچ بہی ہوا جیسے ہی اندھیرہ چھانے لگا راج کماری للیتا اٹھ بیٹھی اس نے شنگار کیا نئے بسترہ بھوشن دارن کیے بالوں کو سوار کر ان میں ہیرے موتی لگا لیے اس کے بعد راج کماری اٹھی اور چھت پر بیٹھ گئی لگا مانو راجہ کی اٹاری پر ایک اور چندرمہ اگ آیا ہو چار اور چاندنی چھا گئی سبھی نگرباسی اپنے اپنے کام میں لگ گئے راج کماری کو دیکھ کر راج کمار کی آہ نکل پڑی واہ بہ کتنی سندر ہے آدھی رات کے سمیں جب سبھی کام دھندہ نپٹا چکے تو راج کماری اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی کمرے میں جا کر وہ پلنگ پر لیٹی تو ترنت ہی سو گئی راج کمار دھیرے سے اٹھا اس نے جادوی پلنگ نکالا پھر اس پر بیٹھ کر بولا میں راج کماری لیٹا کے شین ککش میں جانا چاہتا ہوں پلنگ نے اڑان بھری پلنگ جھپکتے ہی راج کمار لیٹا کے شین ککش میں تھا راج کماری گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی راج کمار نے جادوی جھولے کو نکالا اور بولا مجھے ڈھیر سارے پان چاہیے آدھیس کے ساتھ ہی جھولا تاجے سگندیف پانوں سے بھر گیا راج کمار نے پانوں کا ایک بندل نکال کر للتا کے تکیے کے پاس رکھا اور واپس ٹھکانے پر لوٹ آیا اگلی صبح راج کماری جاگی تو اس نے پان کے پتوں کو تکیے کے پاس رکھے پایا سبھی تاجے اور خسبو بکھیر رہے تھے اس نے اٹھا کر کھانا ارمب کر دیا تم نے یہ پان کہاں سے منگوائے ہیں راج کماری نے اپنی داسی سے پہنچا یہیں آپ کے پلنگ پر رکھے تھے راج کماری داسی نے اتھر دیا راج کمار کے آنے کی کسی کو بھی بھنک تک نہ لگی اگلی صبح بڑھیا راج کمار کے پاس پہنچی اور بولی صبح ہو چکی ہے اب تمہیں جانا چاہیے یہ دی راجہ کو پتا چل گیا کہ میں نے تمہیں شرن دی ہے تو وہ مجھے گرفتار کر لے گا ماں آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے راج کمار بولا مجھے ایک رات اور ٹھہر جانے دو بڑھیا پھر پگھل گئی راج کمار رک گیا بھوجن کا سمیں ہوا تو اس نے اپنا جھولا نکالا اس سے منپسند بھوجن لیا تتھا کٹورے سے بھرپور پانی بھوجن کرنے کے پسچات بڑھیا سونے چلی گئی راج کمار پر تکشہ کرنے لگا رات ہوئی راج کماری للیتہ اٹھی بھرپور شنگار کرنے کے اپران بھہ اٹاری پر جا بیٹھی اس کے باہر آتے ہی مانو چاروں اور چاندنی چھٹک گئی لوگ خوشی خوشی کام کرتے رہے جیسے ہی آدھی رات ہوئی راج کماری اٹاری سے اٹھ کر شین ککش کے لئے روانہ ہو گئی بہت جلدی اس کو گہری نیند نے آگھیرا تب راج کمار اٹھا پلنگ پر سوار ہوا اور راج کماری کے شین ککش میں جا پہنچا وہاں پہنچ کر اس نے جھولا اٹھایا کراماتی جھولے مجھے ایک بہمولی سندر شال چاہیے کہنے کے ساتھ ہی جھولے نے سندر سجیلا شال حاجر کر دیا راج کمار نے شال راج کماری کو اڑھا دیا اس کے بعد پلنگ پر سوار ہو کر وہ واپس بڑھیا کے ٹھکانے پر لوٹ آیا صبح راج کماری نے شال دیکھا تو وہ خوشی سے چہک پڑی راج کماری للتا کی ماں بیٹی سے ملنے پہنچی تو اس نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا ماں دیکھو بھگوان نے مجھے کتنا خوبصورت شال بھیجا ہے شال دیکھ کر اس کی ماں بہت پرسن ہوئی ہاں میری بچی رانی بولی اتنا خوبصورت شال کہ اول بھگوان بھیج سکتے ہیں صبح اڑتے ہی راج کماری کو ہر روز نئی چیزیں ملنے کی خبر شہر بھر میں پھیل چکی تھی لوگ ترہ ترہ کے کعاس لگا رہے تھے اب وہوں سے حیران اور گھبرائی ہوئی بڑھیا دن نکلتے ہی راج کمار کے پاس پہنچی کہنے لگی اب تمہیں ترنت کونچ کر دینا چاہیے ماں راج کمار بولا میں ابھی پوری طرح سوشت نہیں ہوں مجھے کچھ دن اور ٹھہرنے کو دو بچن دیتا ہوں میں گھر کے بھیتر چھپا رہوں گا کوئی مجھے دیکھ نہیں پائے گا راج کمار کی پیار بھری بنتی سن کر بڑھیا پھر مان گئی رات ہوئی راج کماری للیتا روز کی طرح اٹھی شنگار کیا اور بند سور کر چھت پر جا بیٹھی آدھی رات کے بعد وہ پونا اپنے شہن ککش میں لوٹ آئی راج کمار کو اسی اوشر کی پرتکشہ تھی پلنگ پر سوار ہو کر وہے راج کماری کے کمرے میں پہنچ گیا وہاں پہنچ کر اس نے جھولے سے کہا کرا ماتی جھولے مجھے ایک شاندار انگوٹھی لا کر دو کہنے بھر کی دیری تھی انگوٹھی حاجر کر دی گئی راج کمار اٹھ کر نیند میں ڈوبی راج کماری کے پاس پہنچا اور اس کو انگوٹھی پہنانے لگا جیسے ہی اس نے انگوٹھی راج کماری للیتا کو پہنانے کی کوشش کی اس کی نیند ٹوٹ گئی اس نے اپنے سامنے ایک اجنبی کو دیکھ وہ بری طرح گھبرا گئی تم کون ہو کہاں سے آئے ہو میرے کمرے میں کیسے گھس آئے ڈروں مت راج کماری راج کمار فس فس آیا میں چور نہیں ہوں میرے پتا مہان سمرات ہیں مہان سمرات ہیں مہان سمرات ہیں مہان سمرات ہیں مہان سمرات ہے موسیقی